اسلام علیکم سیاسی ڈیراتے خوش آمدید حضور صدی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک کوڑیتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تمیٹھا جی بڑیاں خبریں ایک واری فیر لائے کے میں تاری خدمتیں وچ حاضر ہو چکی ہیں جکین کورک بہت بڑا کٹا لائے کے میں تاری خدمت چویاں اور اے کٹا جیڑا اے میرا نیاں دادا کہ اے موری چار سو بھی اے کٹا جیڑا اے بنیا جانا اے دے چو بھی کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد ہائی کوڑ تے بیچ مورے بیٹھے نے لیکن اے جیڑے مورے نے نا اے بھی اے کٹا نہیں بان سکتے جیڑا میں کٹا تا سامنے ان کھولن لگا اے مطلب دستیاں اے بڑی دوروں کٹا آیا تے کٹا بھی بلاتی ہے ٹھیک ہو گیا نا تے توجہ تاڑی اے دیتے پوری چاہی دیئے اے کھاتا جیڑا میں تاڑے سامنے لائے کے حاضر ہوئے ہیں اس تو پہلے اسی اگے چلیے چینل نو تسی سبسکرائب کر لیا کرو اور تانو اے سونے موسم دی قسم کے چینل نو زیادہ تو زیادہ سبسکرائب کریا کرو اور اگے بھی تسی تو ریا کرو سجنہ سنگیاں ساتھیاں تک یاراں بیلیاں تک مشوقاں تک دل جانیاں تک بھی ان تسی پنچایا کرو ایمانداری دنال ٹھیک ہو گیا نا اچھا جی خبران جنیاں لائے کے حاضر ہو یہاں ڈی این نے میچ ہو گیا وڑ گیا جے ایک ہی معاملہ اے دس نے اے امراد دے وچ پاکستانیاں دے ویزے کیوں بند ہوئے اے بھی تون دس نے افغانیاں دی ملک بدری تے وڈا اپریشن اے بھی دس نے پنجاب دے وچ یوتھیاں دی شامت آگئی اے کی معاملہ اے بھی اسی تاڑے سامنے گوست گزار کرنا پروگرام جیڑا اے بڑا تتہ اونالا اور انہوں تسی بڑی تسلید نال اور ایک ایک لفظ تے تساں غور کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ انفرمیشن میں تاڑے آستے لے کے آئے ہیں ٹھیک ہو گیا نا مطلب کہ پورا تاسو پروگرام ہے توڑ جانالا پروگرام ہے یہ جیڑا میں تاڑے سامنے لے کے آئے ہیں چلو سب تو پہلے ایسی پنجاب تو شروع کر دے دیں پنجاب دے وچ یوتھیاں دی شامت آگئی مریم نواز سرکار نے پنجاب حکومت نے پہل جیڑی او کر دیتی ہے ایسی بڑی دیر تو کہہ رہی سی کہ اے گند جیڑا اصاف ہونا چاہی دا اور یوتھیاں دے خاتمہ کرنا آستے اے بڑا کارنا مان جیڑا اے مریم سرکار نے شروع کر دیتا فیک نیوز جیلی خبران لوگان دے زینہ نو خراب کرنا سوشل میڈیا تے عجیب قسم دی حل چال چوٹ فراد فریب اور عوام نو بلا وجہ زینی تکلیف اور زینی اے احساب تاب اے اے جیڑا دیتا جا رہی سی اے دا خاتمہ ہون جا رہی اے دوچے بے کے اے اے جیڑی میں اے چوٹیاں خبران سوشل میڈیا تے فیس بوک تے ٹویٹر تے یوٹیوب تے اخباران تے ٹی وی تے اس سارا خاتہ جیڑا ختم کرنا آستے اے پنجاب اسمبلی دے وچ ایک بل پاس ہو گیا بل جیڑا اور ٹیبل کار دیتا گیا بہت زیادہ روڑا پایا ہے جیڑے موری چار سو وی دے ہم ایتی جیڑے صحافی سی پاکستان دے وچ انہوں نے بہت واہ بیلا کی تا انہوں نے کیا لٹے گئے ایسی اے ساڈی تے روزی روٹی چھوٹتے چل دیئے تے ایسی تے لٹے گئے ایک ہی ہو گیا ایسا نہیں ہونڈے نا اور لاور پریس کلاب دا ایک صدر ہے اور دی شکل ویک ہی ایک لگ دیا ہونے گٹھر ہی جو نکل کے آیا مطلب جو میں مسلی نی اندے اوہی نسے پٹھے آن تو اور لاور پریس کلاب دا صدر ہے پتہ نی کی نا آیا اوہ دا میں گو نو بے رہے آسی اوہ اندے آسی نی مندے اس بیل نو آسانی اے چلن دے نا آسانی ہے تو کیوں نی چلن دے نا تو کون ہے تو دی چاو کچھ نچاندہ ریا نکیاں پریس کلاب دا تو صدر ہے لاؤڑ دا تو نکی نچانی جا کے زمان پار کے چھوکٹ کئی کرنی ہوتے جا کے پر اخبار تے چھاپنی ہو تو ٹھوکٹ کئی بڈا تو پریس کلاب دا اور دا صدر ٹھیک ہو گیا تیرے تو ایسی ایسی ویڈیو بنا ماں گے تو کسی نمو بھان جو گے تو کابل نہیں دیں گا اے تر مٹھا جی دا پیغام ہے انسان دا پتر جڑا اے تو بان گیا اچھا جی اے جنب اسمبلی دے بیچ اے بیل جڑا اے پیش ہو ہو گیا اسمبلی دے بیچ اے ہو گیا جنب پیش بیل اور پاس بھی ہو جائے گا دیاری ادی دے بیچ اور اے بیچ اے نکلے گا جنبی یو تھی پاکستان دے بیچ فیسبوک ٹیک ٹاک ٹویٹر یوٹیوب ٹی وی اخبارات انہ دے بیچ اے سنسنی پھلان دینے اور چوٹ اور فراڈ اور فریب کردینے اور لوکان دی زین سازی کردینے لوکانو تکلیف تیندینے زین ہی طورتے وہ صدہ جیل جان گے اور میرے خیال نال پنجی تری لاکھ رپیہ انہوں جرمان نامی ہوئے گا اور پانچ تو سات سال دی کے ذریعے سزاوی انہوں ہوئے گی اور اس تو بعد ایک گند جڑا ہے اے 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 وارس جڑا ہے اے پنجاب دے بیچوں اے اے ثابت ہوگا ہے زیادہ تار جڑے صحافی سی اسی فیصد صحافیہ نے ادی حمایت کی تھی ہے اور وی فیصد او لوگ نے جڑے مورے نے مورے ڈیچ چوکی اور زمان پارک کیے جڑے صحافی اپنیاں نکیاں لے کے زمان پارک اور ڈیچ چوکی نچاندے سی پھر سیکھتے ہیں جو کہ پیسے ہو تو کٹھے کردے سی انہوں صرف تکلیف ہوئی ہے باقی سارے دے سارے جڑے انہوں نے اس بیل دی حمایت کی تھی ہے کیونکہ اے عوام دی حمایت اچھے عوام دی فلا آستے اے اے بیل ہے تو اے پنجاب ساملی دے بیچ اے تیبل ہو گیا اور اگلے چاند دینا دے بیچ اے بیل پاس ہو جائے گا سارے سوشل میڈیا جڑے انہوں نے شروع ہو جائے گی اگل جن آپ تو سی آؤ اے امرات دے بیچ پاکستان پاکستانیاں دے ویزے کیوں رکے نے اور ویزے دے کیوں پرشانی اٹھے بنی ہیں پچھلے کئی دنا تو سانوں میں بڑے میسیج آنے جی دبائی دے بیچ ویزے رک گئے نے پاکستانیاں انہوں ویزے نے مل دے پایا رینیو نہیں پا انہوں نے امرات دے بیچ نہیں ہو رہا ہے یہ جنیاں ریاستان اے نا دے بیچ نہیں ہو رہا ہے یہ کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے یہ پیچھے منطق کی ہے اساڑے کلاس فیلو نے بہت بڑے صحافی نے عمر چیمہ صاحب ایک ریڈیٹر سی انہوں نے دینے کیونکہ میں عمر چیمہ ایف سی کالج دے بیچ کلاس فیلو سی اور میرا جڑا ہسٹل دے بیچ کمرہ سی اور عمر چیمہ تو دو کمرے چھڑ کے سی تے بڑا پڑاکو بچہ سی اے عمر چیمہ جڑا صحافی ہے بہت بڑا صحافی ہے اسی تے پھر پھر اتل سی تے اے ذرا پڑاکو بچہ سی اے عمر چیمہ نے ایک خبر جڑیے بریک کی تی ہے بکول عمر چیمہ انہیں رابطہ کی تا امرات دے جڑے افیشل نے سارے وڈے وڈے اور او دے کنو پوچھے آ گیا کہ پاکستانیاں دے ویزے جڑے نے او کیوں تسی کم کر دیتے نے اور کیوں انہ دے ویچ رکاوٹ پیدا کر دیت تی اور کیوں ایک حساب دے بندر سے جڑیے او تساں لا دیتی ہے پاکستانیاں دے ویزے آتے او پھر جڑے امراتی افیشل نے انہوں نے دسیا کہ نو مئی دے جڑے واقعات ہوئی سی پاکستان دے ویچ اور اس تو بعد موری چار سو ویرن جڑے گرفتار کیتا گیا سی اور یہ تھے دبائی دے ویچ بھی کوش لوکہ نے مظاہر کرن دی کوشش کیتی سی جنہ انہوں کو پھڑ لیا گیا سی اور اس تو بعد دبائی دی سرزمین اور امرات دی سرزمین جڑ یہ او دے اتے بے کے سوشل میڈیا تے پاکستان اور پاکستان دی فوج دے خلاف زیر اگلیا گیا سی اس وجہ تو یعنی کے یوتھیاں دی وجہ تو عرب امرات اور دبائی اور جنیاں بھی ریاستہ نے انہوں نے ویزے آتے پاکستان دیاں تے ایک حساب دی پبندی لا دیتی ہے اور انڈیا دیا لوکانو بنگلہ دیش دیا لوکانو اور ہور جڑے اس طرح دے ملک نے انہوں لوکانو او زیادہ تو زیادہ ویزے جڑے نے او دے رہنے اور پاکستانیاں دے ویزے آتے ایک حساب داونا کانٹا مانٹا جڑے نا او لائے ہے اے دی وجہ جی صرف اور صرف یوتھیاں دے وجہ تو اے سارا معاملہ جڑے نا اے ویزے آتے دی رکاوٹ اور پرشانی اور سلو کم اور اے سارا کھاتا اے یوتھیاں دے وجہ تو اے مینک ہے اے میں دست دیا اے اے وجہ جس وجہ تو او تھے جیڑے بچارے رہ رہے ہیں میں انت مزدوری کرنا لے اے پرشانیاں پوگت رہنے یوتھیاں دے وجہ تو اور زیادہ تو تو زیادہ اے سارا میسیج تسی جیڑے نا اے پنچھ آیا جی اگے جن آپ تسی آجو افغانیاں دی ملک بدری تے وڈا اپریشن شروع افغانیاں دے اگے اپریشن ہو چکی ہے وڈا نگران دور دے ویچ اور دوسرا مرحلہ جیڑا ہے او شروع ہونا سی اور حکومت نے علانوی کی تا سی کے اپریل دے آخرتے کدھر جا کے سی یہ شروع کرنا ہے لیکن او کچھ بجواتی بنات تو نہیں شروع ہو چکیا ہو دی ہیں بجوات نے اور کیوں نہیں اچتا کہ شروع ہوا ہے اوہی اسی تن دسنیاں لیکن وڈا اپریشن جا رہی ہے اے اون افغانستان دی افغانیاں دی ملک بدری جیڑی ہے او دیاستے وڈا اپریشن شروع کر دیتا گیا ہے نادرہ بلوچستان تو ایک کام شروع ہویا ہے کیونکہ بلوچستان اچ بھی بہت زیادہ افغانی بیٹھا ہے نادرہ بلوچستان ایک لاکھ شناختی کارڈ جیڑے نے او بلاک کیتے نے اور چالی ہزار شناختی کارڈ جیڑے نے او صرف کوئیٹا دے بیچنے شناختی کارڈ تو لاوہ پاس بورٹ بھی بلاک کیتے جا رہے نے اور افغانی مہاجرین جیڑے نے انہوں جڑا بندہ فیملی میمبر بنائے بنا کے رکھے آئی ہیں بنائے آئی ہیں بنائے دا او اس فیملی دے بھی شناختی کارڈ بلاک کیتے جا رہے نے اور تری لاکھ روپیہ جرمانہ اور پانچ سال دی قید ہوئے گی نادرہ نے افغانیاں دے خلاف کیرہ تنگ کر دیتا ہے رکارڈ سارا کٹھا کرتا جا رہے ہیں کیونکہ اب بڑا اپریشن شروع ہونا ہے یعنی کہ ملک بدری ہونی ہے بڑے پیمانے تھے اور لکھانے حساب تھے ایجرہ دوسرا اپریشن نے ایجرہ لکھانے حساب تھے مزید افغانی جیڑے نے انہوں نے ملک دے بیچے عزت اور اخترام دینال پنچانا ہے اس حساب دے مطابق بلوچستان دی حکومت نے کچھ قوانین بنایا ہے جیدے بچے ہے کہ کئی لوکہ نے افغانیاں نے بچے ہیں اپنے بچے بنا آکے تھے انہوں نے دشناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بنوا لیا ہے انہوں نے کہا ہے ہی ساڈا ہے جمعیت تھے ہے اس ساڈا ہے ہے وہ افغانیاں تھا ٹھیک ہو گیا نا او دے بیسے بھی قانون ہے کہ تری لاکھ رپیہ جنوانا پانچ سال دے قید اور پوری فیملی دے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک دے دوسرا مرحلہ جیڑا ہے اے ملک بدری دے انقریب شروع ہونا ہے ڈیٹا سارا کٹھا کیتا جا رہا ہے اور ادارے جیڑے نے او متحرک نے انقریب تسی بیکھو دے کے اے لکھان دے حساب تھے میرے خیال ہاں پانچ سات لاکھ خور جیڑا انہوں نے ملک بدری جیڑا نا او کیتا جانا ہے تے بارل اپریشن جاری ہے تے ملک بدری بھی جیڑی ہے او چھتی شروع ہو جائے گی اے دوسرا مرحلہ جیڑا ہے ٹھیک ہو گیا نا مٹھا جی اچھا جی اگے آجو وڈی خبر ہے اور لوئے تروڑ اور رسے تروڑ خبر ہے تے موری پاڑ خبر ہے ڈی اے نے میچ ہو گیا تے وڑ گیا جی ٹیریان وائٹ کیس اسلام آباد ہائی کوٹ تین رکنی مورا بینچ کیس جیڑا اے پاکستان دے وچ پچھلے کئی سالان تو فوٹ بال بنے آ رہے ہیں کدھی کدھرے کدھی کدھرے کدھی اتاں کدھی تھلے کدھی بند کدھی کھول کدھی مطلب کہ چاکا دے کدھی کھول گیا کدھی بند ہو گیا پہلے فیض امید جیڑا بند کراندھا رہا اس تو پہلے پاشا بند کراندھا رہا چھے چھکے جیڑے نے چھے جج اے نا دہا تھے چڑے اے ٹیریان وائٹ کیس چڑے اے نجاز کڑی اے چھکے جیڑے نے اے دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ کسے طریقے اس کیس دے وچوں میں اسی ہے نو کلینڈ چٹھ جائی ہے حالانکہ چھکے نو پتا ہے کہ کڑی یہ دی جیڑی ہے وہ تو نکلی ہے سارا ریکارڈ بھی موجود ہے کالیفورنیا دی دالتے چھے لیکن چھکے دا نو پتا ہے چھکے نے چھکے کیس دا نا اپنے مرشد خلاف جا سکتے ہیں اے ہو سکتا ہے والا نہیں جا سکتے ایون اس کیس دے وچ ایسا موڑ آ گیا اس موڑ تو بعد یہ جیڑا ترے رکنی بینچ بنے ہیں چھکے ہیں دا انہوں دے چھکے بھی چھوٹ جانے نے ٹھیک ہو گیا بہت بڑی چیز جیڑی ہے اے میں تاڑے سامنے لے کے آیاں اور یہ ترے وے جیڑے نے انہوں نے مو دے بل ہونے نہ گرنے کیونکہ صورتحال انہوں نے بڑی مختلف ہو چکی ہے جیڑا میں سمان تاڑے آس سے لے کے آیاں یعنی کہ جیڑے شہکار دا تانوں انتظار سی اور شہکار جیڑا آ گیا امران خان دا اپنی کڑی دنال ڈی این نے جیڑا میچ ہو گیا اے بہت بڑی خبر ہے جیڑی میں تنوں دے رہے ہیں اور اے دیا نے آج نہیں میچ ہویا اے میچ آج تو نوی سال پہلے ہویا لیکن سامنے آج جایا اے تو سنگنے جیڑے سامنے آج کیوں آئے او دو سامنے کیوں نہیں آیا اے بھی میں دسنا کہ او دو سامنے کیوں نہیں آیا اے جناب کالیفورنیا دی عدالت دے وچ جدو سیتا وائٹ نے کیس کی تا کہ او دی کڑی دا باپ جیڑا امران احمد خان نیازی ہے اور انہیں اے مطالبہ کی تا کہ اے دا دیا نے ٹیسٹ چیڑا ہے او بھی کیتا جائے عدالت دے حکم دے اتھے نیازی دے دا ہیر براش اور او دے کپڑے او پیش کی تے گیا کیونکہ اے نے اپنا اتھے خون جڑا ہے او دین تو انکار کر دیتا سی اور دیا نے ٹیسٹ چیڑا ہے او تو اڈا ہیر براش تو اڈا پین تو اڈے کپڑے شرٹ بنائن کچھا جراب انہیں سارے انہوں نے ٹیسٹ چیڑا ہے او ہو جاندہ ہے او سرکار کپڑے اور ہیر براش چیڑے نے او او تھے پیش کی تے گیا اور اس تو بعد او دیا نے ٹیسٹ امریکہ دی عدالت نے امریکہ دے وچوں کرائیا اور او دیا نے ٹیسٹ چیڑا ہے او میچ ہو گیا ٹیرین وائٹ تے نال اور اس تو بعد عدالت نے اے حکم جاری کر دیتا کہ اے تیری کڑی ہے تے تو اے نو تسلیم کر اور امران خان نے اپنی بیٹی نو او تھے تسلیم کر لیا اور تسلیم کرن تو بعد او جدوں پھر او سیتا وائٹ فوت ہو جاندی ہے تے او نے او تھو جا کے جیڑی حوالگی ان دی ہے بچی دی او اپنی صاحب کا بی بی دے حوالے کر دی تی تے آج تاک او او تھے جوان او برطانی آج او تھے پال رہی ہے پاڑ رہی ہے اگوں دی شادی بھی او تھے ہونی ہے لیکن اے پاکستان دے وچھ اپنی کڑی یڈیو تسلیم نہیں کر دا بھار دے ملک ہیں جس ساری دنیا نو پتا ہے کہ اے اے دی بیٹی ہے ہون جڑا تاسو پروگرام میرا میں لے کے آئے ہیں کہ او دی اینے جڑا او مل گیا ہے او دوں جڑا عدالت نے فیصلہ دیتا کہ اے امران خان دی بیٹی ہے او دوں انہیں اے درحاظ دیکھ دیتی ہو تھے کہ تسی جڑا فیصلے دا دی اینے ایڈا حصہ نا انہوں تسی سیگا راگ اچ رکھ دے اور امریکہ دے وچھ قانون ہے کہ جدہ تسی درحاظ تو گزار کوئی چیز سیگا راز دے وچھ رکھواندہ ہے اور او عدالت جڑی ہے انہوں راز دے وچھ رکھ دین دی ہے اور امریکہ دے قانون دے مطابق یہاں پندرہ سال یہاں بی سال تے یہاں پنجی سال او چیز جڑی ہے پبلک نہیں ہو سکتی جدہ جدہ بارے درحاظ دیتی ہوں دی ہے درحاظ تو گزار نے انہیں جدہو اپنی کڑی دی حوالگی یا او فیصلہ ہویا سی کہ کڑی اے دی ہے او دے وچھ نے درحاظ دیتی جی کی ٹھیک ہے میری کڑی ہے لیکن اے ایڈا دیاں نیڑا وچھ کھاتا ہے نا کہ دیاں نیڑا میکچ ہو گیا ہے اے دیاں نیڑا ایڈا سرٹیفکیٹ ہے نا اے تسی سیگا راز دے وچھ رکھ دےو انہوں چھاپو نہ یا انہوں پبلک نہ کرو کیونکہ وہ تھے تھے ہارا فیصلہ پبلک پراپرٹی ہوں دی ہے او عدالت نے او درحاظ قبول کر لے اور او اس فیصلے دے اتے فرق قانون لاغو ہو گیا امریکہ دا او اس ریاست دا کہ اے پندرہ سال یا وی سال تک اے گلبار نہیں عوام تک جا سک دی ہون کھاتا کی کھل دا ہے کہ او جڑا پندرہ سال یا وی سال قانون سی نہ او مک گیا او ٹائم پورا ہو گیا تے ہون جڑی او ڈی اے نے رپورٹ ہے او اس فیصلے دے وچھ پئی موری چار سو بھی دی او ڈی اے نے رپورٹ ہے او ٹیسٹ دی رپورٹ جڑی ہے او حاصل کر لی گئی ہے کیونکہ وہ پبلک پراپرٹی ہو گی او حاصل کر لی گئی ہے متعلقہ اداریاں نے یعنی کہ پاکستان دے اداریاں نے میں بھی لے سکنا ہو تسی بھی لے سک دے او چار ڈالر دے کے او رپورٹ کڑا سکتے او اپنے کول رکھ سکتے او رکاڈ آستے او پھر او تھو کڑا کے کیونکہ وہ وقت گزر گیا وہ سیگار آج اللہ وی سال پندرہ سال اللہ وقت گزر گیا اس تو بعد او پبلک پراپرٹی ہو گی تے او ہون چند لوکہ نے او ڈی اے نے رپورٹ جڑی ہے او کڑا لی ہے تے اسلام آباد ہائی کوٹ دے وچھ اے کیس دوبارہ لگ گیا کہ کیا اے کیس اگر چل بھی سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا ہون اطلاع اے بھے کہ اے دیا نے رپورٹ جڑی ہے اے آ چکی ہے پاکستان دے وچھ اور ان کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا اے او دیا نے رپورٹ ہے جڑی کالیفورنیا دی عدالت دے وچھ لگی ہے اور نال کہنے اللہ اے بھی کہنے دا ہے کہ او دیا نے رپورٹ لئی گئی ہے جنہ لوکہ نے کڑایاں نے کا پیاں انہا نال اس عدالت دیاں موراں سٹیمپاں ڈیٹ جا جے دے دس کاتا ہر شاہ جڑی ہے او کڑایاں تاکہ مصدقہ ہوئے اور اس تو بعد پاکستان دے جڑی ہے بیسی امریکہ دے وچھ او دے اطلاع مصدقہ مور جڑی ہے لاکہ تاکہ کوئی گنجیش نہ رہ جا تاکہ او رپورٹ جڑی ہے پاکستان پہنچ چکی ہے اور اے آن اسلام آباد ہائی کوٹ دے وچھ کسے نہ کسے لیول تے جا کے اے پیش کتی جائے گی اور جو تو پیش کتی جائے گی اس تو بعد پھر نیازی آستے نسن دا کوئی راستہ واقعی نہیں رہے گا اور کئی کیس بنن دے دیتے اخلاقی کیس بنن دے معاشرتی کیس بنن گے تھوکا تھکائی بغیر ویہا تو بچی علے کیس بنن گے بچی علے بنن گے بدکاری دے بنن گے مطلب کے بعد دے اخلاقی آلے کیس سان دیئے کہ گنجل دے وچھ موری جیڈا دوبارہ فاس جائے گا تے اے سمجھو کہ مزید وڑ گیا او جیڈی دیا نے رپورٹ شائع ہو گئی ہے اور او کئی لوگاں نے اٹھوں مگا لیئے 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 تصدیق کرا لیئے موران لوا لیئے تھپے لوا لیئے دیں او ہون کسے بھی وقت جدوں میں یہ کیس شروع اندہ ہے عدالت دے وچھ او پیش کتی جائے گی اور اس تو بعد پھر موری آستے نسندہ کوئی راستہ باقی نہیں رے گا میں پھر کماندہ ٹھیک ہے انسان کو لوگلتیاں کتائیاں زندگی دے وچھ ہو جان دیا نے چپ کر کے اپنی بچی نو گلے لالوے اور گلے لالا کے کبھے کے پائی میری ہے جیڈی سزا دینے جیڈے دے لو وقت تو وقت کی یہ پانچ سال دی ناہلی ہے اور کی سزا دیج کوئی دے جیلتے ہے نہیں تیو ناہلی تیری اگری ہوئی ہے یہ بھی وچھ پی جائے گی تو دو سلوات ہو جائے کام از کام تو اپنی اولاد نو تے اپنے گلے لالیں گا کہ نہیں لالیں گا ضروری عدالت دے کنو زلیل ہو کے کیس تے انہیں پیسے لا کے عدالت دا انہا وقت ضائع کر کے جیڈی نو سزا ہونی ہے پہلے ہی مان جا کہ پائی ہوئی ہے کر لو ناہل کرنا ہے کر لو میں انہوں تسلیم کر لیا ہے رابہ بھی راضی تیرا دل بھی راضی بچی بھی راضی سارے معاملات راضی اور مخالفین جڑے نے چپ کر کے تیو نو وندے رہنگی انسانیت تے ادا نہ آئی ہے اگاں جا گئے بھی تے بچی تا ساب دے نہیں ہے تے اتھے دے کنو گڑے لال ہیں اپنے گڑوں لال ہیں بماری پر کون سمجھا ہے یہ نہیں سمجھ سکتا تے بھرل ایڈی بوکی ہون کچین لگ گئی ہے اور بڑی گنجل دے وچ ان اس کیس دے بچ بھی بھسن ہیں بہت شکریہ